موسیقی نحمد و نسلی علی رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری و یسر لی امری و حلوق تتم من لسانی یفقہ و قولی صدق اللہ علیہ وسلم مرد خاتن حضرات ایڈائلوگ ویڈ دہ ہسٹری تاریخ کے ساتھ ایک مقالمہ کے اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جو شاید اس وقت پاکستان کی عسکری تاریخ کے سب سے اہم ترین گواہوں میں سے ایک ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ پرویز مشرف کے دور میں اس کی اس پالیسیز کے خلاف ببانگ دہل گفتگو کرتے رہے پھر اس کے بعد ان کا نام ایک بہت بڑے تجزیہ کار کے طور پر پاکستان کی سکرینز پر گھنچتا رہا ایک سانیہ یا واقعہ جو کہ تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد وہ اب بڑے عرصے کے بعد ہمارے سامنے موجود ہیں میرا ان کے ساتھ ایک اور بھی تعلق ہے ان کے آبا اجداد میرے اس آبا اجداد کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں جس کی مسجد خیر الدین کے دروازے پر میرے دادا اور دادی کی کبر مبارک ہے امرت سر ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ عمدر شریف صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام سر میرا یہ انٹرویو بنائی طور پر کسی شخصیت کا انٹرویو نہیں ہوتا بلکہ اس شخصیت سے اس کے عہد کے بارے میں سوال کیا جاتے ہیں کہ وہ شخصیت جس دور میں پیدا ہوئی پھر اس کے بعد شعور کی آنکھ کھولی پھر اس کے بعد اس لئے زندگی گزاری اس عہد کی حیلہ حالت کیفیت محول کیسا تھا اور اب کیا ہم سوال کی طرف جا رہے ہیں یا کیا ہمارے اندر کوئی بہتری آ رہی ہے اب ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی عسکری تاریخ جو ہے اس کے سب سے بڑے شناور ہیں میرا بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک ظاہر بات ہے آپ کو کم از کم اتنا ادراک تو اس وقت ہوش کہو گا پاکستان کی کی جو اوپرال محول تھا اس کے اندر اور آج کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی جوہری فرق آپ کو کیا نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو سنتالیس میں جب ہم اگریڈ کر کے آئے اس کے بعد اگلے ہی سال پہلی فوجی پریڈ ہوئی جو لاہور مال روڈ کے اوپر ٹینک اور گاڑیاں گزاری گئیں اور وہ میری یاد داشت میں ہے میں نے دیکھیں وہ بڑی سلو چلنے والی آہستہ آہستہ ایک تھکی ہوئی فوج نظر آتی تھی اور پھر میں لاہور میں پڑا سینٹر مارل سکول میں جہاں جے سی سی تھی جونئر کیڈٹ کور اور پھر اس کی بھی ٹریننگ ہمیں آرمی کے لوگ آکے وہاں دیتے تھے ان کے انسٹرکٹرز ہوتے تھے پھر ان کے ساتھ کیمپنگ وغیرہ ہوتی تھی تو میں اس محول کو قریب سے دیکھ شکا ہوا تھا لیکن صدیق علی جب میں نے انیس سوٹرسٹرٹ میں آرمی جوائن کی اور اس کے بعد میں یہیں دو جنگوں کا حصہ بھی رہا اور آگے اس محول میں پلتا مرتا آگے رہا تو میں نے یہ دیکھا کہ آرمی جو ہے وہ اس میں ایک بڑا مربوط قسم کا ایک پروسس ہے جس کے دو بنیادیں ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا دشمن وہ کیا تیاری کر رہا ہے چنانچہ اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس کا توڑ کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری موجود رہے اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا میں جو ڈیولیپنٹس ہو رہی ہیں مارڈن ویپنری اس میں جو کچھ بھی ہمیں میسر آ سکتا ہے کیونکہ ہر ملک تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا نئی ٹکنالوجی پھر یہ ہے کہ پیسے کی ڈسٹکشن بھی آ جاتی ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی مارڈنائزیشن کے لیے ضروری ہے ہمیں چاہیے کیونکہ سر تک میسر ہے اور کیا ہم دے سکتے ہیں چنانچہ بیر اسینشل دے کے تو اپنی دفاعی قوت کو ہمیشہ اتنا مضبوط کر کے رکھا جاتا ہے کہ دشمن آپ کو ایک ترنے والا نہ سمجھے چنانچہ یہ پروسس میری آنکھوں کے سامنے بھی چلا اور میں نے رائیفلز میں ٹینکس میں گانز میں ہر چیز میں تبدیلیاں دیکھی آٹومیشن آگئی کمپیوٹرز کے ذریعے چلنی شروع ہو گئیں گانز وغیرہ اسی طرح پھر ہم نے ڈرونز کو دیکھا انٹرڈیکشن اس میں آگئی یہ ایک ایک ایسا ارتکائی عمل ہے جو کہ لگتار فوج میں چلتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فوج اس چیز سے اس اس فوج سے یا اس وقت سے جو انیس سو سنتاریس میں ہم نے دیکھا اس سے بہت مختلف ہے جنگ کی نویت بدل چکی ہے اور آج بڑی حد تک ایک موڈرن فوج آپ کے پاس ایویلیبل ہے جس کا ایک کپنڈ موڈرن ہے اور اس میں ایک فرق ضرور ہے کہ ایک وقت میں ہم بہت زیادہ امریکہ پہ انحصار کرتے تھے اور امریکی اتھیار ہمارے پاس ہوتے تھے آج وہ انحصار کم ہے اور میرے نکتہ نگاہ سے ہم مشرقی دنیا کے ویپنز زیادہ اپنے پاس رکھتے ہیں جو کہ کمپیٹبل ہے اور ان میں بھی اسی طرح کی موڈنائزیشن ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں باقی دنیا میں جلل صاحب یہ تو بڑی کمال کی بات ہے ظاہر بات ہے کہ دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسکری ترقی جو ہے دنیا میں واقعی سب سے زیادہ ہوئی ہے امریکہ میں جتنی اسکری اور اتھیار بنے ہیں اتنا شاید کمپیوٹر اور باقی چیزیں بھی نئی بھی ہوں کاریں شاید اتنی نئی بھی بنی ہوگی اس طرح کے اس کی وجہ جا ہے کہ دنیا ایک ہیجیمونک دور کے اندر بدلتی چلی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی نیشن سٹیٹ سے ان کے اندر بھی یہ معاملہ جو ہے وہی ایسا ہوا اور ہم چونکہ دو ہم نے جنگیں لڑی ہیں ایک تو انڈیا کے ساتھ لڑی لیکن اس کے بعد دو ہم نے عالمی جنگوں کے اندر بھی حصہ لیا ہے جس کے وقت سے ہم بہت زیادہ ایک وپ ہو گئے جو پہلی جو تھی روس کے خلاف تھی اور دوسری جو وارن ٹیرر کی بات تھی لیکن ایک اور پہلو جو ہے جس کے اوپر بات ہے آپ بہت بڑے قواہ ہیں اور تاریخ کا بڑا عجیب و غریب پہلو ہے اور وہ ہے کہ سات اکتوبر کو سکندر مرزا کے ساتھ مل کے جب عیوب خان نے اور عیوب خان کے ساتھ مل کے سکندر مرزا نے انقلاب لے کے اور پھر پاکستان کی سپرم کورٹ نے جس اس مرید نے اس پہ مورے تستیق سبت کرتی تو پھر ستائیس تاریخ کو صرف بیس دن کے اندر عیوب خان جس سے وہ مطلق و لنان بادشاہ بن گئے اور انہوں نے ایک اور ذمہ داری بھی اپنے لے لی کہ جب ہم انٹرنلی طور پر ملک کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہم جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں اور ہم اپنا رکردار ادا کریں آپ مجھے بتائیے کہ یہ ذمہ داری لینا جو ہے یہ کہاں تک آپ کے نزدیک آپ اس کو وٹنس ہیں اس ذمہ داری کے آغاز اور اس کے بعد آکے جو یہ کیا صورتحال تھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اس کا ایک result یہ ہوا کہ آج تک ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں جمہوری ادارے ہیں وہ مضبوط ہو نہیں سکے اس کا پروسس یوں چلتا ہے کہ آپ سیاستدان وہ space create کرتے ہیں کیونکہ سیاستدان آپ دیکھئے کہ نہ تو وہ اتنا علم ہوتا ہے نہ ہی وہ اتنے مخلص ہوتے ہیں وہ پرانی پود مخلص سیاستدانوں کی شروع دنوں میں ہی میرا خیال ہے پیچھے ہٹ گئی اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک اس طرح musical chair والا سلسلہ شروع ہو گیا گیارہ وزیراعظم گیارہ سال میں ہم نے کو سات آٹھ وزیراعظم تبدیل کیے تو وہ جو instabilی آتی ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ ایک مضبوط ادارہ آکے پورا کر سکتا ہے لیکن وہ مضبوط ادارہ وہ یہ کام کر نہیں سکتا اس کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں جب بھی ہم civil اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں سیولین مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو ہم اپنی professional duty سے کچھ ہٹ جاتے ہیں توجہ اتر سے ہٹی ہے پھر یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ interaction ہونے کی وجہ سے corruption بھی آ جاتی ہے اور تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے pressure داتے ہیں کہ آپ کو democracy لینی چاہیے اور جب وہ military dictated democratic اپنا روپ دھارنا چاہتا ہے اور democracy کو introduce کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنی ایک party بناتا ہے اور وہ party کبھی بھی مخلص اور سابسطھرے لوگوں کی نہیں ہوتی صرف وہ corrupt لوگ ہی اس کے ساتھ ملتے ہیں کیونکہ باقی تو اپنے اصول کی بنیاد پر وہ ساتھ نہیں ملنا چاہتے اور یہ corrupt لوگ جن کو ڈر ہوتا ہے کہ military rulers ان کو کہیں corruption کے cases میں دھر نہ لیں وہ ان کی چھتری کے نیچے چلے جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ایک military rulers کہتا یہ ہے کہ میں corruption ختم کروں گا لیکن بالاخر ان کو corrupt لوگوں کو paternize کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ democracy اس نے لانی ہے وہ election جیتنا چاہتا ہے تو یہ ہمارے تمام جتنے بھی dictators آئے یا military rulers آئے ان کا جو بعد کا پانچھے سال کا سات سال کا جو tenure تھا وہ اسی طرح گزرا جہاں corruption پلتی پھولتی رہی پلتی پھولتی رہی اور وہ لوگ کیونکہ corrupt تھے وہ اس کی چھتری کے نیچے جمع ہو کے مزے کرتے رہے اور بعد میں پھر یہ بدنامی military rulers کی اور وہ سیاستدان وہیں کے وہیں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط رکھتا ہے ہمیں ہر حالت میں کوشش کریں چاہیے کہ اپنی democracy کو مضبوط کریں کیونکہ اگر وہ مضبوط نہیں ہوگی تو آنے آنے وقتوں میں پھر اسی طرح ہم بھٹکتے رہیں گے جو آج دن تک ہو رہا ہے ہمارے سے جنرل صاحب آپ تار بازہ تاریخ کے گواہ ہیں یہ تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے ایک دینے والا ہاتھ بھی ہوتا ہے لینے والا ہاتھ بھی ہوتا ہے اس کے اندر ہوا یہ ایک لفظ ایجاد ہو گیا تھا جسے political engineering کہتے ہیں آج دو ایک دن پہلے ایک اس political engineering کا بہت بڑا کردار جنرل اصد درانی وہ سٹاف کالج میں تھے اور وہ گفتو کر رہے تھے کہ یہ آسانی ہی ہونا چاہیے یہ بہت کچھ آپ اس سارے سیناریو کو کہ جس سے بارے میں آج سپریم کورٹ بھی چپ ہے ایک فیصلہ کرنے کے بعد کہ ساتھ ستانوں کو ایک بدنامے زمانہ شخص کے ذریعے ایک بینک کے ذریعے پیسے دیئے گئے اور وہ پیسے جو تھے وہ ایک خاص مقصد کے لئے استعمال ہوئے لیکن اس کے اس سارے وہ کیا قصہ اصد درانی صاحب والا قصہ کیا تھا کیا ایک کیفی ڈیورڈ جو تھا وہ کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں اس میں یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ میں اس وقت ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس تھا اور اس سب درانی جو تھے وہ تی جی آئی ایس آئی تھے اور ان کے ذریعے ان کے جو سیکٹر ہیڈکورٹرز تھے ان کے ذریعے یہ پیسہ تقسیم ہوا کیونکہ غالباً اس وقت ایک بینک سے لیا گیا جو غالباً انڈیس بینک تھا یا مہران مہران بینک مہران بینک تھا اس سے لیا گیا اور وہ پیسہ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا مختلف پارٹیوں کو دیا گیا کہ وہ اپنی الیکشن کیمپینشن ہے اس میں سب سے زیادہ جو پیسے ملے وہ غالباً میاں نوازشیب کو دیئے گئے جو کہ نون لیگ کے اس وقت ہیڈ تھے تو یہ سارا کھیل اس لیے کیا گیا کہ زیادہ نک کے وقت کے دور سے یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو حکومت سے باہر رکھنا چاہیے ان کے ویوز کی وجہ سے یا وہ چپکلش پرانی چلی آ رہی تھی اب یہ کہ پیسہ تو دے دیا گیا لیکن جن لوگوں نے لیا وہ کچھ سے رسیدیں ملیں کچھ سے نہیں ملیں لیکن وہ لوگ سامنے نہیں آئے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جب بینظیر کی گورنمنٹ آئی تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ پیسے بانٹے گئے لیکن وہ اس چیز کو آگے لے کہ کیسے چلیں اس کا کوئی مقدمہ کھلنا تھا کچھ کرنا تھا اسو دنانی کو جنرل وحید کاکڑ نے سرویس سے فارق کر دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ ان کو شکایات ملتی تھی کہ یہ پولٹکس میں دخل دیتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو آئی ایس آئی سے ہٹا کہ جی ایش کیو میں لے آئے تھے لیکن اس کے باوجود وہ پرانے روابط غالباً قائم تھے جس کی وجہ سے شکایت آ رہی تھی اور جنرل وحید کاکڑ جو کہ چیف آگامی سراف تھے انہوں نے ان کو فارق کر دیا اب اچانک فارق ہونے سے اثر دورانی کے اپنے مالی حالات بھی بہت خراب تھے بہت کیونکہ ہے وہ بڑا ساف ستھرا آدمی ادربائی کوئی کرپشن یا کبھی اس پہ کوئی ایسے والد پیسے بنانے کا چارجز نہیں ہیں تو وہ بہت بہت پریشان اور بڑے پر حال میں تھے تو بے نظیر کی حکومت جیسے آئی انہوں نے ان کو جرمنی میں امبیسیڈر لگا گیا تو وہ مشکور تھے کہ ان لوگوں نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا چنانچہ وہاں پہ رحمان ملک کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے ان سے ایک ایفیڈیوٹ دست کریں جس سے ہمارے پاس سارا ثبوت آ جائے کہ آرمی نے یا آئی ایسے انہیں پیسہ کس کس کو بانٹا ہے چنانچہ اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے تمام سارا کچھ قصہ دکھ دیا کہ فران کو میں نے اتنے پیسے دیا فران کو یہ دیا کیا اب بے نظیر نے چٹھی لکھی جی ایش کو کو جنرل وحید کاکڑ کو اور نصید الدین بابر لے کے آئے نصید اللہ بابر لے کے آئے کہ جناب ہم اب اسلم جنرل اسلم بے کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایفیڈیوٹ ہے ہمارے پاس اور اس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ سی وہاں پیسہ لے کے دیا اور اس طرح سیاستدانوں میں تقسیم ہوا اب وہاں پہ کافی بحث ہوئی میں اس کانفرنس میں شامل تھا جہاں جنرل وحید کاکڑ نے یہ لیٹر پڑھ کے سنایا اور ہم سے پوچھا گیا کہ بتائیں جنرل بے کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں تو ہم نے سب نے کہا کہ بلکل جنرل بے کا ٹرائل ہونا چاہیے اور انہیں پیسے تقسیم کروائے ہیں لیکن اس میں یہ چیز ضرور رکھی جائے کہ جن لوگوں نے پیسے وصول کی ہیں ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے اگر ہم صرف ایک آدمی کا ٹرائل کریں گے تو نہ یہ وبا نہ یہ جو جو یہ بدقسمتی سے جو کچھ ہوا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا ختم کرنا ہے تو تمام کردار جو ہیں ان کو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے چنانچہ یہ لیٹر جو تھا وہ لکھ دیا گیا بینظیر کو بھیجا گیا کہ آپ ٹرائل کریں لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ٹرائل سب کا ہونا چاہیے جس جس نے پیسے وصول کیے ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے اب یہ سیاسی حکومت ان کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتی تھی کچھ ان میں سے پیپل پارٹی میں شامل ہو چکے ہوئے تھے جیسے ہمیشہ حکومت بننے کے قریب آتی ہے تو لوگ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو تھے وہ بیسے ان کے جیسے میاں نواشی وغیرہ وہ ان کے سامنے تھے اور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے تو انہوں نے اقبال حیدر کو اور نصیبہ بابر کو ٹاسک گیا تو انہوں نے ایر ماشیل اسرخان کو جا کے کاغذات وغیرہ دے کے تو میدان میں کھڑا کیا اور وہ صرف مسکر بے ہمارے جنرل سرمبیگ اور اسی ان کو ٹرگٹ کیا گیا جنرل سردرانی کو نتیجہ یہ کہ پولیٹشن کسی کا نام نہ آیا تو یہ وہ وجہ تھی جہاں جی ایش کو کے اختلاف رہے اور جی ایش کو یہی چاہتا تھا کہ یہ صرف اکیلے آدمی کا ٹرائل نہ ہو وہ پھر بات لٹکی رہی جی ایش کو نے اس میں تعاون نہیں کیا وہ کاغذات وہ چیزیں جو جہاں پیسے بانٹنے کا تھا ریکارڈ وغیرہ وہ نہیں دیا یا ایس آئی نے نہیں دیا جی ایش کو کے بعد جو انفرمیشن تھی انہوں نے دیا تو آج دن تک آپ نے دیکھا کہ وہ قصہ لٹکا ہوا ہے وہ اختتام تک نہیں بہت سکا اچھا یہ بہت اہم ترین بات ہے اس کے ساتھ جنرل سردرانی صاحب کی بات چل لکھ لی تو انہوں نے ایک ایک انڈینز کے ساتھ مل کے وہ جو سپائی کرانیکل کتاب بھی لکھی اور اس کے اندر وہ سارے کا سارا وہ اس کے گفتگو کی جنرل سردرانی جو ہیں وہ کبھی بھی اس سے کہتا ہے جس طرح ہمارے ہاں امن بیروکریٹ بھی آپ بولنا شروع ہو گئے ہیں آپ ماشاءالا اللہ تعالی نے بہت حمد دی آپ کو ہمیشہ سے بولتے چلے آ رہے ہیں اور اس کا اپنے بھکتا بھی ہے تو یہ ان کی گفتگو جو ہے یہ کیوں نہیں ہم سامنے لے کے آتے تاکہ دازہ ہو کہ چیزیں جو ہیں وہ کیسی آپ اس میں مل کے اس قوم کو چوبیس کروڑ عوام کا پورا حق ہے کہ باتیں اس طرح کی لوگوں کے سامنے آئیں بات یہ ہے کہ سچ کبھی بھی کسی بھی وقت پہ سامنے آئے تو قوم کے لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ عموماً اپنا صرف استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان سے ان کے چہرے بے نکاب ہونا شروع جاتے ہیں دراصل دورانی بلکل وہ اس وقت استعمال ہوئے جو کچھ بھی ہوا لیکن بھار صورت وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے اگر جنرل اسلام نے یہ کہا تھا انہوں نے دیا تھا تو جنرل اسلام دورانی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیچھے ہٹنا چاہتے تو ہٹ بھی سکتے تھے اس میں تھوڑی جو رچ چاہیے لیکن پرابلم یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت کر لینی ایک اپنی خواہش کے تیت کر لیا بعد میں پھر وہ سچائی جو ہے اس کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے میرے اپنے بڑے تعلقات تھے جنرل پوریز مشرف کے ساتھ ہم کیپٹن کے وقت سے کٹھے رہے تھے مجھ سے سینئر تھے لیکن ہم نے کمانڈ اور سٹاف کالیج کٹھے کیا پھر نیشنل ڈیفنس کالیج میں وہ انسپیکٹر تھے میں سکرونٹ تھا وہاں تھے اور پھر ایک ہی وقت میں ہم دونوں ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں رہے لیکن جب انہوں نے ٹیک آور کیا تو میں نے اس کی مخارفت کی میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اور کانفرنس میں کہا جب یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے پہلی کانفرنس جس دن پہلے دن وہ کراچی سے آکے انہوں نے صبح مجھے وہاں سے ٹیلی فون کیا کراچی سے کہ یہ صبح میں کانفرنس کرنا چاہتا ہوں تو سارے لوگوں کو کٹھا کر لو تو میں نے کیا اور جب کانفرنس ہوئی تو میں نے کہا کہ ہمیں چھے مہینے کے بعد الیکشن کرا کے اس دکھ سے نکل جانا چاہیے تو سارے میرے پیچھے پڑ گئے کہ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں چھے مہینے کے اندر کیا ہو سکتا ہے میں نے کہا بھئی ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا کام نہیں ہے یہ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اس میں دھنس جاتے ہیں پھر آپ بڑا کچھ کرتے ہیں وہ سمجھ کے کہ شاید یہی بہتری ہے اس میں لیکن بعد میں پھر چیرہ چھپانا پڑتا ہے کیونکہ اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوتے جیسے لال مسجد کا واقعہ آ گیا بعد میں پھر ایر نارو آ گئی یہ چیزیں ساری ہیں جو کہ جنرل مشرف کا پیچھا کرتی نہیں گا جی جنرل مشرف سے آپ کا بات سکر چل پڑا تو جنرل مشرف محمود صاحب سے بھی میری اس مسئلے میں گفتگوئی تھی انہوں نے مجھے انٹریو دیا تھا اور اس کے ساتھ چمچاز نمت خان صاحب نے بھی انٹریو دیا تھا یہ جو کارگل کی کا آپریشن ہے دونوں کا ورشن جو ہے بلکل اس طرح کا تکی بھی ملتا جلتا ہے کہ ایک قسم کی صورتحال جو تھی وہ ون ون صورتحال ہو گئی تھی اگر وہ چائنہ والی ٹیپ نہ پکڑی جاتی اور دوسرا یہ تھا کہ اگر انڈیا اور پاکستان کہیں آپس میں بیٹھ رہے تھے تو امریکہ بیچ میں کود گیا تھا کہ یہ صلاح ہم کریں گے یہ پورا ورشن دار بات ہے آپ اس وقت وہاں موجود تھے اتنے قریب آپ نے نام لیا میں نے جلد عویز حسن صاحب سے یہ بات ہوئی تھی لیکن وہ ابھی تک بھی ان سے انٹریو انشاءاللہ کریں گے لیکن آپ بتائیں گے یہ سارا ایشو تھا کیا اور اس کی ہی بنیاد کے اوپر پھر نواز شریف کی گورنمنٹ بھی گئی اور یہ سب کچھ ہوا دیکھیں یہاں پہ تو جھگڑا باد میں چلا وہ یہ تھا کہ نواز شریف کہتے تھے کہ مجھے بتایا نہیں گیا میں مجھے انفارم نہیں کیا انہوں نے آپریشن لانچ کر دیا اس میں تھوڑی سی کنفیئن تھوڑا سا ہے جو آپریشن جب ہونا تھا تو اس سے پہلے کچھ دن پہلے ایک بریفنگ کیل سیکٹر میں وہ ارینج کی گئی جہاں پہ کہ نواز شریف ویسے ویزٹ تھے ان کو کہا گیا کہ جی آپ ویزٹ کریں کیونکہ ہم ایک بائی پاس لیسوہ بائی پاس کا کھوڑا ڈیٹور بنانا چاہ رہے تھے اور جنرل مشرف میں جنرل معمود وغیرہ ہم سب گئے وہاں پہ اور وہاں کیل بگیٹ ہیڈکوارٹر میں انہوں نے پریزنٹشن دی اور اس میں یہ بتایا کہ یہ کارگل کا آپریشن ہم اس طرح کر رہے ہیں نیا صاحب نے وہاں پہ کوئی ایسا اندیا نہیں دیا کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ کہا جائے کہ وہ کچھ اور چاہ رہے تھے یا وہ چاہتے تھے کہ اس پہ مزید بات کی جائے یا مزید سوچ بچار ہو مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں پڑا وہ سن سنا کے نیچے آئے بڑے اس وقت جوش میں تھے اور نیچے جوان ہم نے کٹھے کی ہوئے تھے انہوں نے اڈریس کیا تقریر کی اور جنرل مشرف نے اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کیا اور جنرل مشرف نے کہا کہ پرائم منسٹر ہم صرف آپ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں اور ہمیں جو آپ حکم دیں گے ہم بالکل اس کی تعمیل کریں گے اور ہر طرح سے ہم اپنی جان بھی حاضر رکھیں گے پھر کھانا مانا ہوا وہاں سے چلے آئے اب اس کے بعد وہ آپریشن انہوں نے تو شروع کر دیا پھر ایک وقت آیا جبکہ وہ بھارتی اخباروں میں شبا کیونکہ بھارت کی کیونٹیز کافی زیادہ ہوئی تو وہاں پہ شور مچا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور انہوں نے بھارت نے یہی کہنا شروع کیا کہ غالباً کشمیری مجاہدین جو ہیں وہ پہاڑوں پہ موجود ہیں اور وہ مار رہے ہیں اب یہ سولہ مئی کو پہلی کانفرنس ہوئی ہمارا اٹھارہ مئی کو پرموشن بورڈ تھا اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی چنانچہ سولہ مئی کو یہ سارے کور کمانڈرز وغیرہ حاضر تھے تو ان کو کٹھا کر کے تو ملٹری آپریشنز ڈائریکٹرز میں پریفنگ ہوئی اور وہاں جب انہوں نے سارا قصہ کھولا تو ہمارے باز کور کمانڈرز نے کہا کہ آپ نے گورنمنٹ سے پرمیشن لی ہے تو اس پہ جنرل مشرف نے کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو بتا دیا ہے وہاں پہ بیس مباعثے میں یہ بات ہوئی سب نے کہا کہ جی دیکھیں صرف اتنا بتا دینا کافی نہیں ہے آپ کو گورنمنٹ کو انکانفرنس لینے کا مطلب یہ ہے کہ فورن آفس میں اس میں ہو اس میں ہمارے دوسرے کٹا دلتا لوگ بھی موجود ہوں سبل سائٹ سے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک اس کی ایک ہول سم قسم کی پکچر سامنے آئے اور اس پہ فیصلہ ہو انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری جتنی بھی سیچویشنز ہیں وہ ساری سٹڈی کرنی ہیں لیکن اس میں میرا خیال ہے یہی کمزوری تھی اس وقت کہ گورنمنٹ نہیں اس میں شامل تھی نتیجہ یہ کہ فورن آفس پرپیر نہیں تھا اسی طرح وہاں پہ میڈیا کا رول جو تھا وہ بالکل نیگیٹیف تھا کیونکہ میڈیا کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ انٹرنیشنل پرپیگنڈا اور پھر جو فورن آفس کو پر ٹریشرز آنے شروع ہوئے وہ پہلے سے فورسی نہیں کیے گیا تھا اب چیز یہ ہے کہ سترہ مئی کو انہوں نے پہلی کانفرنس پھر کی ہمارے کہنے پہ جنرل مشرف میں سترہ مئی کو پہلی جس میں کہ شمشاد عمد خان وغیرہ یا سارے لوگ موجود تھے اور وہاں کیا بات ہوئی میں نہیں یہ تھا وہاں پہ لیکن بار صورت وہاں ان کو بتایا گیا اور اٹھارہ مئی کو پھر ہماری جو کانفرنس تھی فورمیشن کمانڈرز کی اس میں اس پہ بات کی گئی اور یہ تہہوا کہ کیونکہ بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ کشمیری مجاہدین ہیں تو ہم کشمیری مجاہدین ہی کہیں گے کہ وہ لڑ گئے اب جب آپ نے اپنے ٹرپس کا ذکر نہیں کیا اور کشمیری مجاہدین کا کہا تو سب سے بڑی کمدوری اس میں یہ آئی کہ کشمیری مجاہدین جو ہیں ان کے پاس نہ توپانہ ہے نہ ہی ان کے پاس ائر پورس ہے اب اگر آپ کشمیری مجاہدین سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہیں تو نہ ائر فورس وہاں پہ استعمال ہوگی نہ گند استعمال ہوں گی نتیجہ یہ کہ جو لوگ آپ کے بیٹے ہوں ہیں ان کے اوپر ساری دنیا کا فائر آئے گا انڈیا کی ائر فورس بھی آئے گی انڈیا کی گنز بھی فائر کریں گی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنے ٹرپس ہیں تو وہ اس لحاظ سے اپنے ٹرپس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کی ائر فورس بھی ہو سکتی تھی آپ کی گنز بھی ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں تھی نتیجہ یہ کہ وہاں پہ کافی ڈیفکلٹ سیچویشن ان لوگوں کے لیے ہوئی جو وہاں موجود تھے بارثورت اس وقت فیصلہ یہی تھا کہ یہی کشمیری مجاہدین کا کہا جائے لیکن بعد میں پھر وہ چیزیں کھل بھی گئی وہ کال پکڑی گئی جس سے سارا بھیت کھل گیا اور چین والی پھر معاملات بگڑ گئے کافی سارے گومنٹ کے ساتھ جو ڈیفرینسز تھے وہ یہ تھے جو جنرل مشرف تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پرائم نیسٹر کو بتا دیا تھا یہ ان کا کام تھا کہ وہ آگے جسے بھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں کرتے جبکہ پرائم نیسٹر نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ جی مجھے تو پتا ہی نہیں تو یہ کل پڑ ہوئی جس کی وجہ سے اختلاف قید ہوگا اچھا نواز شیف صاحب کا جو اٹینشن سپین ہے ہم نے بھی میٹنگ دن کو دیکھا ہے اور پچھلے دور شمشاہ عزمد خان صاحب میرے ایک اس میں آئے تھے اس میں اسی طرح کے پروگرام کے اندر تو انہوں نے کہا کہ بل کلنٹن کے ساتھ میٹنگ کے دوران نواز شیف آگے بیٹھے ہوئے تو ہمیں پیچھے بٹھا دیا وہ آہستہ سا بات ہوگی تو سٹارپ ٹالبرٹ نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ نواز شیف صاحب کو کچھ سمجھ نہیں ہے وہ سی ٹی پی ٹی پہ دست کرنا مان گئے تھے تو مشرف صاحب تو ان کے ساتھ بڑا سا کام کرتے رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی ان کی کمپریہنشن کا لیول کیا ہے وزیراعظم محترم کی وہ میں سمجھتا اسی وجہ سے انہوں نے کوئی بہت تفیل نہیں بتائی اس کی لیکن اس کے کچھ خد و خال بتائے تھے اور بنیاد یہ بتائی تھی کہ ہمارا اسی طرح سیچن کا علاقہ ان اوکوپائیڈ ہوتا تھا وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا اور بھارت نے اچانک آ کے قبضہ کر لیا اب ان پہاڑوں میں کوئی قبضہ کر لیں تو اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی ہائٹس پہ تو سانس لے نہیں مشکل ہے تو اسی طرح آج یہ جائیں خالی ہیں جو کبھی کسی زمانے میں ہمارے پاس ہوتی تھی تو ہم اس پہ بیٹھ جائیں تو یہ کسی کو اطراز نہیں ہونا چاہیے دنیا نے اگر وہ سیاچین والا قصہ ایکسیپٹ کر لیا تو یہ بھی کر لینے چاہیے تھا لیکن میرا خیال ہے کہ نوازشی صاحب یہ بات سمجھ نہیں سکے نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ساری کہانی آگے چلی اس سے وہ مکمل طور پہ دستبردار ہو گئے اور کہنا شروع کر دیا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا سترہ مئی کو بتایا سترہ مئی کو سے پہلے آپریشن شروع ہو چکا ہوا تھا اور بھارت کی کیولٹیز ہو چکی بھی تھی یہ میں سمجھتا ہوں کس وجہ سے کنسیون وہاں پہ پیدا ہوا اور آپ اس میں اختلافات ہو رہا اچھا جن صاحب جی جو پولیٹیکل انجیننگ ہوتی ہے آپ ظاہر بات ہے اس کے وٹنس ہیں ہم سب لوگ وٹنس ہیں پہلی دفعہ اس کا آغاز ہوا تھا بے نظیر کے خلاف آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کو کھڑا کیا گیا تھا ایٹی ایٹ کے الیکشن میں زیالہ کے جانے کے بعد اور حمید گل صاحب ہمارے بھی دوست آپ کے بھی دوست تو انہوں نے سارے سیاسی لیڈر ان کی جھولی میں ڈال دیئے لیکن آپ کی گراؤنڈ پہ اوقات یہ تھی کہ نواز شریف 51 سیٹیں لے کے آیا تھا اور بے نظیر کی 82 سیٹیں ہو گئی اس کے بعد تو پھر سیاست اور طرح کی ہو گئی آپ نے ادھر سے بندے ادھر کرنا شروع کیے دو تین الیکشنز آپ نے بڑے اچھی مینجز کر دی پھر مشرف آ گیا آپ کے دوست بھی آپ کا ساتھی بھی مشرف نے دو سال نیپ چلایا پوری کوشش کی کہ ہم انجیننگ انجیننگ کر دیں گے دوزار دو کے الیکشن ہوئے شجاعت کی وہ بن گئے کافلیک بن گئی یہ زفرالہ جمالی کو جب منتقب کرانے کا وقت آیا تو تیرہ سیٹیں کم تھی پھر بے نظیر کو اس کے ویکویسٹ کر کر آ کے بارہ ووٹ لیے گئے کیونکہ تیرہاں آ نہیں رہا تھا پھر آزم طارق کو لائے گیا تو یہ جو قیفیت ہے گراؤنڈ کی میں چونکہ چار پانچ دفعہ میں نے ریٹرننگ اس طرح پر الیکشن کروائے ہیں اس کے باوجود سارا کو جاننے کے بعد آپ چونکہ ملیٹ انٹالیجنس گھنٹ ہوئے رہے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے اپنے جو ازالہ کھا کرتا تھا مطلوبہ مصبت نتائج یہ اس کی کیا پڑی ہوتی ہے دیکھیں جہاں تک ڈکٹیٹرز خود جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ لازمان وہ تو اپنے لیے اکثریت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو مجالٹی مل جائے چنانچہ وہ اس طرح کے حربے کرتے ہیں کہ ان کو اور بینظیر کا مسئلہ یہ تھا کہ بینظیر سے میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ جنرل اسلام بے کوئی خیال تھا کہ یہ بعد میں زیاؤل اکھ فیملی کو ٹارگٹ نہ کرے یا ملٹری جنرلز وغیرہ جو اس وقت زیاؤل اکھ کے ساتھ تھے ان کو ٹارگٹ نہ کرے چنانچہ اس کو باہر رکھنے کا سوچا گیا کہ اس کو پاور میں نہ آنے دیا جائے جبکہ جنرل وحید کاکڑ کے وقت میں انیسو ترانوے میں جو الیکشن ہوئے تو کاکڑ صاحب نے بلکل فری الیکشن کرائے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اس پر سروکار نہیں ہے کون جیتا ہے ہم نے تو الیکشن کروانے ہیں فیر تو زمانے میں نائنٹی تھری کے الیکشن جب مہین قریشی آئے ہوئے تھے تو وہ الیکشن بڑی حد تک فیر الیکشن ہوئے تو یہ سارا ایک ہوتا ہے ایک ڈکٹیٹر کا اپنا اب آج کل کے دور میں یا جیسے ہمارا پچھلا جنرل باجوا کا دور بھی گزرا یہ وہ وقت ہے جبکہ ہم کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو اس وقت کی پلیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوگی جو انجینئرنگ ہم جب بھی کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں عموماً لوگ جو کمزور ہوتے ہیں جن کے جن کی اپنی آپ کہہ دیں کہ ان کے سکیلٹنز بہت سارے ہوتے ہیں ان کے وارڈ روپ میں تو وہ لوگ تو بڑی جلدی مان جاتے ہیں کہ آپ آپ کہتے ہیں کہ جی ایسے کریں وہ کر دیتے ہیں دوسرا یہ کہ میرا اپنا تجربہ تھا جو زمانے میں میں دیریکٹر میلٹری انٹیلیجنس تھا تو یہ جو سیاستدانیں یہ دوسرے کی چغلیاں لگاتے آکے کوشش کرتے ہیں کہ انفرمیشن آپ کو دیں اور پھر فیور حاصل کریں آپ سے یہ قصہ جو ہے یہ لگاتار چالی رہا ہے اور یہ پیچھے بھی چلتا رہے بہت سارے لوگ آ کے اسی طرح ملتے ملاتے رہے ہیں تو سیاستدان خود بھی میں سمجھتے اس بات کے بڑے سمدار ہیں کہ وہ ان کے ذنوں میں ہے کہ ہم ان کو ساتھ ملائیں اس میچ ملے گی لیکن کہ یہ کہ وہ آپ کے لیے ایک سورس آف انفرمیشن ملتے ہیں اور آپ کو انفرمیشن ہم نے بارن ٹیرر میں ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں جسے آپ کچھ کہہ دیں کچھ کہتے ہیں اچھا کیا کچھ نہیں کیا لیکن اس کی کوسٹ بہت بری تھی پچھتر ہزار کے قریب ہماری جانے ہی چلی گئیں کبھی بھی پاکستان کا افواج کا اتنا نقصان نہیں ہوا کہ جتنا اس کے اندر آپ اس زمانے میں تھے ایک لاکھ پچھتر ہزار فوج جو تھی ہماری ویسٹرن بارڈر پہ لگی ریپورٹ اب تو آگی بڑی ضرب دست جو سینٹ میں پیش ہوئی ہیں کہ پاکستان یویس سلیشنشپ کیسے تھے ایک لاکھ پچھتر ہزار فوج وہاں کھڑی رہی ستاون ہزار دفعہ امریکن سورٹیز جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین سے ہوئیں ساڑھے چار سو کے قریب بندے ہم نے پکڑ کے دیئے جو کہ گوانتانا امیہ میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو تھے وہ بیچارے بے گناہ ہو کے واپس آگئے اس کی ساری کی کاؤسٹ جو تھی ہم نے پیئر کی ابھی آپ نے جامعہ افساد کا ذکر کیا تھا جامعہ افساد سے پہلے پاکستان میں کوئی خود کچھ حملہ نہیں ہوتا تھا پھر وہ بھی چل پڑا اب ہم دوبارہ لگتا ہے اس کو پہلے تو اس کو بتائیے گا اور پھر یہ جو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے لگتا یہی ہے کہ پہلے تو دنیا پوری افغانستان سے لڑی تھی اب شاید امریکہ اور پاکستان مل کے افغانستان سے لڑیں گے یہی دو ملک لڑیں گے ذرا پہلا بتائے گا کہ اس کی کاؤسٹ جو پے کی گئی ہے اور اس کے ابھی تک شولے جو نکر رہے ہیں یہ کیا صورتحال تھی دیکھیں اس میں ہمارے نیریٹرز میں دلتی تھی وہ یوں تھا کہ امریکہ نے جب یہاں پہ نیٹوز نے نیٹو نے جنگ شروع کی تو ساری دنیا ان کے ساتھ تھی سپورٹ کر رہی تھی نائن الیون کی وجہ سے چائنا رشیہ سب کی ہمدردی ہیں امریکہ کے ساتھ تھی کہ یہ کیوں وار یونیٹ ڈیشن کی قرار دادیں تھی تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کچھ فیسنیٹیٹ کرنا تھا لیکن کسی بھی سٹیج پہ ہمارا ایکٹیو رول نہیں ہونا چاہیے تھا وہ یوں کہ امریکہ نے یہ کہا کہ جی آپ کے جو فیٹا کے علاقے ہیں یہاں سے فائٹرز جا جا کے ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں تو ان کو روکیں چنانچہ جنہوں مشرف نے یہ آرڈر دیا کہ وہاں پہ لوگوں کو کہا جائے ان کو باپاں باند کیا جائے کہ وہ افغانستان میں جا کے لڑائی نہ کریں طالبان افغانستان سے بھاگ کے وہ بھی ادھر آ رہے تھے تو اس میں جو میریٹرپ میں تضاد تھا وہ یہ تھا کہ ایک سوال تھا کہ جب رشیہ آیا یہاں پہ اس کے خلاف لڑنا اب امریکہ باہر سے آکے حملہ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جہاد نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا ہم صرف اس کو زبردستی روکنے کے چکر میں تھے کہ جی آپ نہیں جائیں گے لیکن وہاں پہ چونکہ بہت سارے غیر ملکی لوگ بھی یعنی رشیہ کے ساتھ جب جنگو بھی تھی جب افغان جہاد پہلا چلا تھا تو اس وقت کے بہت سارے عرب ممالک کے لوگ یہاں کئی آکے بیٹھے وہ نہیں واپس گئے یمن سے آئے وہے واپس نہیں گئے انہوں نے یہاں شادیاں کرنی اب ان کو نکال کوئی کہے جی نکالے تو نکالنے جا سکتا ان کا تو کاربار یہی تھا نتیجہ یہ کہ ہمارا وہ نیریٹیو کسی نے بھی وہاں پہ قبول نہیں کیا اور ہمیں وہ کہتے رہے کہ یہ ٹھیک ہے کرتے ہیں لیکن فیزیکلی ایکشلی آن کراؤنڈ وہ سارے جا کے اپنانستان میں لڑتے رہے جب آپ نے طاقت کے ذریعے ان کو روکنے کی کوشش کی تو فساد آپ کے گلے پڑ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ نے استعمال کیا ہمیں امریکہ کو بتانا چاہیے تھا کہ بھئی آپ اس وقت جہاد جہاد کرتے رہے اب بھی یہ ہمارا مسئلہ ہے تو ہم اس چیز کو روک نہیں سکتے یہ نیریٹیو بھی غضت ہے لیکن وہ وہاں پہ ہم نے وہ جنگ اپنے سر پہ لے لی اور فیزیکلی لڑکے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو وہ آبیویسلی وہ ریگولر آرمی تو ہے نہیں وہاں پہ فاتا کے لوگ وہ تو اسی طرح ہی ایک انسرجنسی سٹیویشن ہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کی تو وہ آج دن تک ایک اختلاف چلا رہا ہے اب وہ جب جنگ لڑ رہے ہیں تو اب تو ان لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے پیسہ ملتا ہے باہر سے اب ان کو آپ بند کرنے روکیں تو تو بھوکے مر جائیں گے جب تک اور پھر ان کے اوپر کیسز ہیں آپ معافی کر سکتے پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی گارنٹی کوئی نہیں اگر آج وہ کہیں کہ جی ہم آئندہ یہ حرکتیں نہیں کریں گے پاکستان ہمیں آنے دیں وہ آ جائیں تو کون گارنٹی دے گا کہ کل کو دوبارہ وہی جنگ کام شروع کریں گے کہ ان کے تو باہر روابط موجود ہیں تو ابھی اس سٹیویشن جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہے اور کافی کمپلیکیٹڈ ہے اسٹیویشن کے اوپر ٹیرزم کو کنٹرول کرنا پہلے کی نصفت بہت مشکل ہے ابھی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے ابھی اس وقت جو فورن پولیسی میکزین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ ایک ڈرونز کی ایکسپریمنٹیشن جو ہے وہ ایک بڑی وار کے نظر کر رہا ہے اور وہ وار ظاہر بات ہے اور تو کوئی گرونڈ ہمارا ہے ہی نہیں نہ انڈیا کے ساتھ لڑنا ہے ہم نے ڈرونز کے ساتھ وہ تو افغانستان کا ہے افغانستان کے اندر جو نئی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے مجھے اچھی طرح جات ہے اتنی خیرسگالی کی صورتحال بن گئی ہوتی وہ خود بھی بچاتے تھے کہ کیونکہ مولا عمر کی ایک وسیعت ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے اور وہ خود دکھاتے بھی ہیں ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی تو کیا ہماری بہتر کوارڈنیشن نہیں ہونی چاہیے تھی جس سے چائنہ نے ان کو تسلیم کر لیا اور چائنہ اس وقت آپ خود دیکھیں کہ وخان کوریڈور کے اندر سے بھی انہوں نے ڈیلوے لائن بچھا لی ہے اور ان کا اس وقت وہ افغانستان اگر پاکستان سے زیادہ نہیں تو پاکستان کے برابر کی امیت ضرور بن گئے ہمیں نہیں چاہیے تھا کہ ہم ان کے ساتھ امریکن پریشرز کو نگیٹ کرتے ہوئے پاکستان کا مفاض رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر تلقات کو استوار کرتے اور ہم اس آئندہ آنے والی جنگ جو ہے جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے اس سے روک سکتے تھے لیکن امریکہ کے ساتھ ہماری قربت جو ہے وہ ہمیشہ غلط فائمیاں پیدا کرے گی ایران کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی لیکن افغانستان میں جو مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہاں پہ ان کو ہمارے یعنی ٹی ٹی پی کے لوگ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ افغانستان ان کو کبھی بھی نہیں نکالے گا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہی لوگوں نے افغان طالبان کو اس وقت پناہ دی فاتا کے ایریا میں نوٹ ویڈستان میں جب امریکہ ان کے اوپر بمباری کرتا تھا وہاں اور پھر یہی سے تیار ہوکے دوبارہ وہ لانچ ہوئے اور انہوں نے امریکہ کے خلاف جنگلہ دی یہ ان کا ایک مورل کورڈ ہے کہ جس شخص نے ان کے لیے یہ قربانی دی یا جن لوگوں نے قربانی دی اور جس طرح ان کی مہمان نوازی کی اس وقت وہ آج ان کا احسان اس طرح نہیں اتار سکتے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام اس طرح چلے گا نہیں البتہ یہ کہ کوئی ایسی انڈرسٹیننگ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کر لی جائے جس سے یہ تیہ ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ہمارے لیے رستہ بنا دیں جس سے وائلنس کچھ کم ہو جائے مکمل طور پر نہیں ہٹے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنا ذریعہ آمدن یہی رکھا ہوا ہے وہ ہتھیار بھی خریدتے ہیں تو پیسہ تو ان کو باہر کی قوتیں دے رہی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے جنگ صاحب چھے جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو جس وقت زہالحق نے ٹیک اوور کیا تو مری اور بلوچ لائب کے لوگ جو تھے یہ سارے کے سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے یہ فلی آمد تھے اور میں ذاتی طور پر چکے بلوچتان میں رہا ہوں میجھے پتہ تھا کہ انہیں انڈیا میں اور روس میں جا کے ٹریننگز بھی حاصل کی ہوئی تھی مسلح تھے زہالحق نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ان کو کہا گیا کہ یہ بندوقیں بھی لانے دیں تو انہیں نے کہا لانے دو ہم ان پہ اعتبار کرتے ہیں اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ صرف ایک سال کے اندر زکاة کا نظام آیا تھا اور زکاة کی پیسے تقسیم کرتے تھے پاکستان کی فوج کے افسران وہی مری جو کبھی پہاڑوں پہ بندوق لے کے کھڑے ہوتے تھے بیس بیس میل پیزل چل کے وہ زکاة کا اپنا وہ پیسے لینے جاتے تھے اور انیس سو ستتر سے لے کے دوہزار چھے تک بلوچستان پاکستان کا سب سے پر امن خصوبہ تھا میں چار چار سو کلومیٹر بغیر کسی گن بین کے تفتان سے کوئٹہ آتا تھا اور بولان سے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے گھر ہے اور رات کو ایک بجے نکل کے بھی بیس میل دور کچھ لاکھ میں جا کے چائے پینے جائے کرتے تھے ہم لوگ اور ان میں سے تین چار ڈپٹی کمیشنر بھی ہوتے تھے ایک کمیشنر بھی محلی ساتھ ہوتا تھا یہ ایک پالیسی جو تھی آپ خود سوچیں کہ کتنی کارگر ہوئی کیا ہم اس طرح کی پالیسی کرنے کا ہم خوصلہ نہیں رکھتے یا امریکہ میں نہیں کرنے دے رہا نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ اس وقت وہ ہٹو کے ظلم و ستم کا شکار تھے ان کی حکومت کی رائی جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا تھا ان پہ غداری کا مقدمہ بنا بری خان وغیرہ بھی اس میں پاس کہے وہ مقدمے کے ساتھ تک درست تھے وہ تو میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن جنرل زیاور لکھ نے یہ سارے کچھ اس وقت کیا گھٹو کے مخالفت میں کہ گھٹو انہیں ان کو بنایا تھا اس طرح یا ان کے اوپر یہ ظلم کیا اب ان کی حمایت مجھے مل سکتی ہے وفاداری مل سکتی ہے اگر میں ان کو سارے کیسے اس ختم کر دوں چنانچہ وہ ان کو حمایت مل گئی تو وہ ایک پلٹیکل موگ تھی جس نے اس وقت فائدہ دیا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ بلوچستان میں جو فالٹ لائنز ہیں جو وہاں کے پرابرنز ہیں جو وہاں پہ ڈیویلپنٹل ورکس وغیرہ جس طرح نہیں ہوئے زیادہ وہ چیز جو ہے وہ اڈریس نہیں کی گئی اور وہ ہمیشہ ایک ایشو رہا ہے اور آج بھی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن بے تہاشا ہے ہم نے زیادہ تر ڈیپینڈ کیا سرداروں پہ وہ الیکٹو ہو کے آ جاتے تھے اس ہمدی میں مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت نائنٹی آہ تری کی بات ہے یا نائنٹی ٹو میں کوئٹہ میں تھا جیو سی تھا کوئٹہ میں اور اس وقت نواز شریف وہاں پہ آئے میں نے ان کو ریسیب کیا ائرپورٹ پہ اور پھر لے کے گئے گورنڈر ہاؤس میں میٹنگ تھی تمام لوگ ان کے اتحادی اور پارٹی کے لوگ کٹھے کیے تو انہوں نے اڈریس کیا وہاں پہ تو ان لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں اتنا پیسہ اور دیں الارٹ کریں نواز شریف نے کہا کہ میں نے ابھی آپ کو پچاس کروڑ رپیہ کچھ پہلے ریلیز کیا ہے میری اطلاع ہے کہ آپ نے اس کی پجیر و گاڑیاں اور اتنا کچھ لے لیا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ایمٹی ایز وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی کہ پائمسٹر صاحب پجیر و گاڑی بھی تو ضروری ہے اس کے بغیر امکدر جائے تو پیسہ وہاں پہ آپ جتنا مزی لگا دیں وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ سردار حضرات وغیرہ یہ کھا جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ عوام وہی رہتی ہیں اور وہ فالٹ لائن جو ہے وہ پھر باہر کے لوگ اس کو ایکسپوائٹ کرتے ہیں وہ انڈیا بھی ایکسپوائٹ کر سکتا ہے ایران بھی کر سکتا ہے رشیہ بھی کر سکتا ہے امریکہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ غربت تو اتنی اتنی زیادہ ہے ماں دور دراز علاقوں میں آپ دیکھیں ایک تو علاقے سارے اسیسیبل نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ زمین پہ جل صاحب صورتحال یہ ہے کہ میں چونکہ بہت اس میں اس علاقے کے اندر اقسامی عوضوں پہ رہا ہوں اور ویسے بھی میں اس سے پہلے جنسی میں پڑھاتا رہا ہوں یہ سردار اور نواب جو تھے یہ ہم نے ہم نے خود اپنی مجبوری بنائے ہیں نائنٹین سیونٹی کے الیکشن میں خان اف کلات کو میڈیکل کالج کے ایک طالب علم جو تھا اس نے ہرا دیا تھا ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے ابھی ڈاکٹر نہیں بنا تھا اور محمود خان اچکزئی کے والد سمد اچکزئی جو تھے ان کو مسجد کا ایک والوی مولی عبدالحق نے یہ قومی سملی کی بات کرنا ایسے ہرایا تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کیا صورتحال ہے یعنی کمل تھا اور اس کے بعد پر وہ بات میں چکزئی قبیلے میں کر کے انہیں سبائی کا الیکشن چیت جاتا سحمد خان نے تمام جگہ پہ عام آدمی یہ مکران کے علاقے کے اندر لیکن جب ضیالحق صاحب کی گورنمنٹ آئی اور جب ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے کان سے پکڑ کے انہی نوابوں کو اور سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا اور وہ جو انیس سو بیس میں انگریز پیسے دیتا تھا اور یہ کھا جاتے تھے ہم نے دوبارہ اس کو فیشن کو آغاز کر دیا بلکل یہ دیکھیں نا میں آپ کو اسی وقت کا ایک باقیہ بتاتا ہوں انیس سو پرانوے میں الیکشنز ہوئے تھے وہاں پہ اس سے پہلے وہاں پہ حکومت جو تھی وہ مکسی کی حکومت تھی وہ برطرف کر دی گئی اور غالباً جی برگیڈے درانی گرہانر تھے اس وقت برے تھی جی جلوکار مکسی جو تھا اس کی حکومت برطرف ہوئی ختم ہوئے جب ایکشنز ہوئے تو وہ الیکشن کے لیے انہوں نے اپنی کیمپین چلائی وہ کنویسنگ وغیرہ کر رہے تھے اور وہ اپنے چچا کے علاقے میں گئے تو وہاں ان کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ چودہ پندرہ لوگ مارے گئے دی چپیس لوگ مارے گئے تھے ہاں جی اور ان کے ساتھ ساتھ گاڑیاں بھی وہاں پہ کافی ساری تباہ ہو گئیں پندرہ بیس گاڑیاں جو تھی وہ جلا دی گئیں وہ بعد میں پتا چلا کہ ان میں سے ایک آت گاڑی کے علاوہ باقی ساری سرکاری گاڑیاں تھی وہ چیپ منسٹر سے گئے تو وہ گاڑیاں لے گئے ساتھ ساری تو وہاں پہ کچھ اس طرح کے حالات ہیں کہ یہ بڑی منمانی کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یہ وہ دکھ ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کے حالات وہاں نہیں بدلے اور یہی نواب جلفکار مکسی اور دوسرے تیسرے یہ لوگ جو ہے یہ پلتے پھولتے رہے اور مجھے یاد ہے جل سب یہ جو یہ جو سردار ہے نا نواب اس کو انگریز نے دیئے تھی لیویز اور ساتھ تنخواہیں دیتا تھا اور ایک ہوتا تھا خانہ نشینی علاوانس کہ تم جناب یہ بیٹھے رہو گھر میں ہم تمہیں علاوانس دیتے ہیں کیسا خوبصورت نام انگریز نے رکھا تھا تو ہم نے دوارہ ان کو خانہ نشینی میں اچھا آخر میں آج کی صورتحال جی بالکل ٹھیک ہے آج کی جو صورتحال ہے اس وقت میں جس سمتا ہوں کہ پاکستان کی جو چھبیس کروڑ پچیس کروڑ یا چوبیس کروڑ جو بھی اب آبادی ہے وہ پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ اتنی سائزبل نمبر پہ ایک طرف ہو گئی ہے یعنی ایک زمانے میں آپ کو جب بھٹو کی مخالفت ہوتی تھی تو اس کے مخالف بھی آپ کو کم از کم چالیس پنچالی فیصد لوگ مل جائے کرتے تھے بینظیر اور نوازشی پہ بھی آپس میں ٹھنی ہوئی تھی تو پورا معاشرہ دو ایسوں میں تقسیم تھا تمام صورتحال ایسی ہے تمام سرویز کہتے ہیں میں نے بلوچستان میں کبھی کسی پنجابی کی تصویریں لگتے نہیں دیکھی میں نے گاؤں گاؤں گلی گلی عمران خان کی تصویریں دیکھی ہیں پاکستان کے سرویز یہ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی ایڈوینچر جو ہے یہ سیٹل نہیں ہو سکتا صرف آخری سوال آپ سے پھر انشاءاللہ کیونکہ جب میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسی باتیں کرنے کی صدا بھوگت چکے ہوئے ہیں لیکن ہم بھی بھوگت چکے ہوئے ہیں کوئی ایسا مستہ نہیں اس ملک کے لیے کیا صورتحال اس میں دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے پبلک ریاکشن جو ہے وہ کیج کیا جاتا ہے جس سے کہ جو بھی کو پلٹیکل انجنرنگ کرنے میں ملووث ہیں وہ لوگ وہ ڈٹرٹ فیل کریں وہ محسوس کریں کہ یہ ریاکشن بڑا سوئر ہے اس طرح کی چیز نہیں ہے ہمارے لوگوں میں وہ انقلابیت والا جذبہ میرا خیال ہے نہیں ہے ہم نہیں وہ کرتے اور بڑا میرا خیال ہے ٹاک شو اس کے اوپر ہی زیادہ تر ریلائی کرتے ہیں سن سنا کے مطمئن ہو جاتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ ایک مردہ قوم کی شکل ظاہر کرتی ہے اس کی وجہ سے حوصلے برند ہیں ان لوگوں کے جو کہ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہوگا اسی طرح اور آپ کے اوپر مسلط ہوتے رہے ہیں لوگ میں ایک اور چیز کا گواہ ہوں اور آپ بھی گواہ ہیں کہ نائنٹین سیونٹی سیون میں ضرفکارلی بھٹو جو تھا اس نے جب گیارہ مارچ کو الیکشن کرائے تھے تو دانزی کا الزام جب لگا تھا چونتیس سیٹیں بچ گئی تھی اس وقت ان کی صرف جو اس نے دے دی تھی ان کو خوش ہو کے جسے کہتے ہیں فاخرانہ طور پر تو اس کے نواب دجھے میں بائیک آٹ کا اعلان ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ تیرہ یا چودہ مارچ کو صبح اسمبلی کے الیکشنز میں ہو کا عالم تھا دو پرسن بھی رہی گئی تھی لوگ وہاں پر اور ایک مومنٹ چلی تھی جس نے چھے جولائی تک حالت یہ کر دی تھی آپ کو شہد جات ہوگا کہ پبلک اور میں ملٹری آپریشنز کا انچار تھا اس وقت جی اب بتائے گا میں اس کا انچار تھا اور ہمارے چار نے فائر کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا میرے ہمارے ٹرپس فائر نہیں کریں گے اور اس کی بنیادی وجہ وہ جو نظام مصطفیہ مومنٹ چلائی رفیق باجوا نے وہ تھی کیونکہ نظام مصطفیہ اسم کے ساتھ تو الیکشن میں تھا ریکنگ کا تھا وہ انہوں نے دیکھا کہ سات اٹھ دن میں وہ سات اٹھ دن میں وہ مومنٹ بیٹھ گئی جو الیکشن کے معاملے میں تھی پھر یہ نیا نعرہ اجاد کیا جی شاہ مندرانی اور مفتی محمود صاحب جی آجا انہوں نے کہا یہ نظام مصطفیہ لانا ہے وہ پھر لوگ مدرسوں سے اور ادر ادر سے دنیا نکل آئی باہر روز ہمارے جوانوں کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ جی مارو گولی ہم تو نبی کے نام پہ شادت آصل جی میں ان جلوسوں میں تھا جلوس صاحب میں ان جلوسوں میں تھا پہلے دن نیلہ حکمبت سے جب جلوس شروع ہوا تھا یہ کوئی مارچ کی اٹھارہ یا انیس تھی تو قرآن گلے میں ڈال کے اسکر خان اور مفتی محمود سب لوگ نکلے تھے اور اس کے اندر تو اتزاز آسن جیسے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے باقی لوگ بھی تھے تو یہ میں کم از کم پبلک سے سر کسی بھی وقت بلبلہ کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے اور کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے بارال آپ کی اپنی رائے بہت آپ کی انعائت بہت آپ کی نوازش آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اس طرح مزید لوگوں کے سامنے آنے گفتو کرنے سچ بولنے اور اپنا تفسر کرنے کی جیسے کہتے ہیں خیر اجازت بھی مرحمت فرمائے اور حمد اور آسلہ بھی دیں اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد